آپ دیکھ رہے ہیں نومان آفیشل یوٹیوب چینل میں اپنے چینل میں ویڈیو دیکھنے والے تمام دوستوں کو خوش و حمدید کہتا ہوں دوستو اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبکرائب نہیں کیا تو براہ مربانی میرے چینل کو آپ سبکرائب کریں آپ کا بہت بہت شکریہ یہ دوستو روخ کا درخت ہے اور اس روخ کے درخت کے بارے میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کی کیا فوائد ہیں اور اس کی شناخت اور پہچان بھی میں آپ کو اس ویڈیو میں کراؤں گا تو یہ آپ دیکھیں کہ اس کی شاہوں کے ساتھ ایک باریک باریک پتلی پتلی بھی شاخے ہیں اور یہی اس کے پتے اور شاخے تصور کی جاتی ہیں تو دوستو اس طرح کے یہی اس کے پتے ہوتے ہیں اور یہی اس کی پتلی شاخے ہوتی ہیں اس کے ساتھ دوستو کسی قسم کا کوئی بیج یا کوئی پھال وغیرہ نہیں لگتا یہ بغیر پھال دار درخت ہے اس کے ساتھ کسی قسم کا کوئی بیج یا کوئی پھال دوستو نہیں لگتا اور یہ بغیر کانٹے دار درخت ہے اس کے ساتھ کسی قسم کا چھوٹا بڑا کانٹا بھی نہیں لگتا نہ پایا جاتا ہے تو یہ بہت نرم قسم کا درخت ہے یہ آپ دیکھیں کہ اور بہت کچھا درخت ہوتا ہے یہ یہ زیادہ تار مٹی اور ریت والے علاقوں میں پایا جاتا ہے تو آپ نے دوستو اس کی شناخت پچان کر لی ہوگی اس درخت کو ہم اپنی زبان میں روخ کا درخت بولتے ہیں دوستو اس کے میں آپ کو فوائد بتاتا ہوں دوستو یہ ایک سایہ دار درخت ہے اس کا سایہ بہت ٹھنڈا ہوتا ہے اور آپ دیکھیں کہ یہ اس کے جو یہ شاخیں ہیں یہ بالکل سا سا جوڑی ہوتی ہیں تو اس کا سایہ جو ہے وہ ٹھنڈا ہوتا ہے اور زیادہ ہوتا ہے اس کے علاوہ اور دوستو یہ جو درخت ہے اس کی لکڑ سے ہلکی پول کی چیزیں بنائی جاتی ہیں ہلکا پول کا جو فرنیچر ہوتا ہے عرضی طور والا جو فرنیچر ہوتا ہے وہ اس کی لکڑ سے تیار کیا جاتا ہے یعنی مستقل قسم کا فرنیچر اس کی لکڑ سے نہیں بنتا ویسے عرضی قسم کی جو چیزیں ہوتی ہیں جس طرح بیٹھنے والے بندے ہو گئے یا یہ جو مال مویشنوں والی چارے والی پیٹیاں ہوتی ہیں وہ پیٹیاں ہو گئیں اور اس کے علاوہ اور لکڑی والے جو کھلونے وغیرہ ہوتے ہیں بچوں کے یعنی کہ اس کی لکڑ سے ہلکی پول کی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ اس کی لکڑ سے بنائی جاتی ہیں تو اس کی لکڑ جو ہے وہ کوئی خاص فرنیچر کے کسی کام نہیں آتی نہ کوئی اس کو استعمال کرتا ہے کیونکہ کچھی ہوتی ہے تو عرضی طور پر جو چیزیں لوگ بناتے ہیں وہ اس کی لکڑ کو استعمال کرتے ہیں تاں کہ اس قیمتی لکڑ کو بچایا جا سکے اور یہ غریب لوگ بھی اس کی لکڑ کے بنے ہوئیے چیزیں جو ہوتی ہیں وہ لے سکتے ہیں اور لے لیتے ہیں تو یہ ایک سستہ درخت ہے اور اس کی پیدوار بھی دوستو بہت زیادہ ہے لیکن یہ مٹی والے اور ریت والے علاقوں میں زیادہ پایا جاتا ہے یہ پہاڑوں والے درخت نہیں ہیں اور جنگلات میں جو جنگلات پہاڑوں والے جنگلات ہوتے ہیں ان جنگلات میں یہ درخت دوستو نہیں پایا جاتا ہے کیونکہ یہ درخت جو ہے یہ سوک جاتا ہے اور اس کو نیچے سے سخت جگہ ہونے کی وجہ سے دیمک لگ جاتی ہے اور یہ بالکل گل سڑ جاتا ہے تو یہ اس کے متعلق معلومات تھی اور یہ اس کے فوائد تھے جو میں نے آپ کو بتا دیئے اگر دوستو میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی اور پسند آئی ہو تو برائے مربانی میرے چینل کو آپ سبکرائب کریں اور میری غسلہ اوزائی کے لیے میری ویڈیو کو دوستو لائک لازمی کیا کریں تاکہ پھر مجھے پتہ چلے کتنے لوگوں نے ویڈیو کو دیکھا ہے اور پسند کی ہے اس کے علاوہ بیل کے نشان کو بھی دبائیں تاکہ آپ تک میری ہر نئی آنے والی ویڈیو پہنچتی رہے تو میری ویڈیو دیکھنے کا آپ تمام دوستوں کا بہت بہت شکریہ موسیقی